سب ہی دوستو کو سنیل کا پیار بھرا نمشکار دوستو آج میں آپ سے ایک بہت ہی سندر اور ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ جسے روئی ہو یا جسے ہم بوٹ لیلی بھی کہتے ہیں اس پلانٹ کی کیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ پلانٹ دوستو اوپر سے گرین اور باہر سے جو ہے یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے اور یہ پلانٹ دکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اس پلانٹ میں دوستو جو فلارز آتا ہے وہ بوٹ کی اکار کا ہوتا ہے اس کے اندر دوستو اس کی جو ہے فلارز ہوتے ہیں اسی لئے دوستو اس پلانٹ کو جو ہے بوٹ لیلی بھی کہا جاتا ہے اس پلانٹ کے دوستو جو فلارز ہیں وہ اگست سے ستمبر میں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ پلانٹ دوستو ہمارے گارڈن میں لگا ہوا بہت سندہ لگتا ہے اس پلانٹ کو ہم کیری بنانے میں اور کیری کا جو ہے بورڈر بنانے میں اس پلانٹ کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے دوستو اس پلانٹ کے جو بوٹ میں جو فلارز کھلتا ہے جب وہ سپینڈ ہو جاتا ہے تو اس میں دوستو اس کا جو ہے سیرز بنتا ہے آپ ان کو بھی کولیکٹ کر کر جو ہے اس پلانٹ کو جو ہے لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ پلانٹ جو ہے اگرو ہو جاتا ہے ویسے تو دوستو یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے کسی بھی کلائیمٹ میں کسی بھی کنڈیشن میں پلانٹ بہت آسانی سے چل جاتا ہے زیادہ کیر کی بھی اس پلانٹ کو جو ہے جرورت نہیں ہوتی میرے پاس دوستو اس کے تین سے چار پلانٹ ہیں اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے میرے ٹیلیس گارڈن پر بھی یہ پلانٹ کافی لگا ہوا ہے اس پلانٹ کی دوستو ویسے زیادہ کیر کی جرورت نہیں ہوتی ایک بار آپ اس پلانٹ کو لگا دیں تو یہ پلانٹ جو ہے اپنے آپی بہت اچھی جو ہے گروت کرتا رہتا ہے اپنے آپی جو پلانٹ جو ہے فیلتا جاتا ہے کیئر کی بات کریں دوستو اس پلانٹ کو ویسے پانی جو ہے بہت ہی کم چاہیے ہوتا ہے پانی اس پلانٹ کو آپ تب ہی دیں جب اس کی مٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے اوہ وارٹرنگ سے دوستو یہ پلانٹ جو ہے بلکل خراب ہو سکتا ہے اس لئے پلانٹ کو جب بھی آپ پانی دیں چیک کر کر ہی دیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس پلانٹ کے سن لائٹ کی سن لائٹ دوستو اس پلانٹ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ اس پلانٹ کو وہاں پلیس کریں جہاں پر اسے سارے دن کی دھوپ ملے یا وہاں اسے پلیس کریں جہاں پر اسے کم سے کم تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھا جو ہے گروہ کرے گا کیونکہ اس پلانٹ کو دھوپ کی بہت جارہ وشکتہ ہوتی ہے اس کی اچھی گروہد کے لیے جتنا سندر یہ پلانٹ ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت اتنا ہی دوستو یہ ہارڈیزہ پلانٹ ہے آپ اس پلانڈ کو جرور لگائیں کیونکہ پلانڈ دوستو ہمارے گارڈن میں لگا ہوا بہت ہی سندر لگتا ہے بات کریں اس پلانڈ کے فرٹی لائزر کی دوستو اس پلانڈ کو ویسے فرٹی لائزر کی جرورت نہیں ہوتی ویسے یدی آپ دینا چاہیں تو دوستو آپ اسے دو مہینے میں ایک بار گوبر کی خواد یا برمی کمپوز جو آپ کے پاس ہو وہ اسے آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یدی آپ سال میں دو بار بھی اسے یعنی کہ فروری اور ستمبر میں بھی اگر خواد دیتے ہیں تب بھی یہ پلانڈ جو ہے بہت اچھی جو ہے گرو کرے گا اور آپ کے گارڈن میں لگا رہے گا حالانکہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانڈ کتنا زیادہ بوشی پلانڈ ہے کتنا زیادہ فیلا ہوا یہ پلانڈ ہے جبکہ میں نے اس پلانڈ میں سے کئی پلانڈ جو ہے وہ نکال چکا ہوں کئی اپنے فرینڈس کو اس کے جو ہے بیبی پلانڈ دے چکا ہوں اس کے بعد بھی دوستو پلانڈ کتنا زیادہ اچھی طرح ہے گروت کر رہا ہے کتنی اچھی طرح سے پلانڈ جو ہے فیلا ہوا ہے میرے پاس دوستو اس کے کئی پلانڈ ہیں اس پلانڈ کو دوستو میں نے اپنے ٹیرس گارڈن میں بھی لگایا ہوا ہے لیکن دوستو یہ پلانڈ جو ہے زمین میں بہت اچھی جو ہے بہت تیجی سے گروٹ کرتا ہے جتنا اچھا اس کو جتنا کھولا ایریا ملے گا اتنا ہی دوستو یہ تیجی سے پلانٹ فیلے گا اور وہ اپنی خوبصورتی اس جگہ کو اس جگہ کی بڑھا دے گا اور لگا ہوا دوستو پلانٹ بہت ہی سندر لگتا ہے دوستو اس پلانٹ کو جو ہے ہیمیڈیٹی بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اسے آپ اس کی جو سوائل ہے اسے ہمیشہ مویسٹ رکھیں لیکن دوستو ایک چیز کا دھیان رکھیں زیادہ پانی اس پلانٹ کو مد دیں اور وارٹنگ سے جو پلانٹ جو ہے آپ کا خراب ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس پلانٹ کی پروپگیشن کی پروپگیشن کیسے اس پلانٹ کی ہوتی ہے دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے پروپگیٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے اسے بتایا جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے جو فلارس کھلتا ہے اس کی یہ بوٹ کی اکار کا جو شیپ ہوتا ہے اس میں دوستو جو اس کا فلارس کھلتا ہے اس میں دوستو جب اس کا فلارس جو ہے سپینڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر دوستو اس کے پلانٹ کے جو سیڈز جرمنیٹ ہوتے ہیں انہیں بھی آپ کولیکٹ کر کر اس پلانٹ کو جو ہے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو یہ پلانٹ جو ہے اپنے سائٹ سے جو ہے بی بی پلانٹ جو ہے وہ لگا تار نکالتا ہی رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس کے بی بی پلانٹ کافی زیادہ نگل رہے ہیں حالانکہ دوستو میں نے اس پلانٹ کے کافی بی بی پلانٹز ہیں وہ اپنے دوستوں کو اپنے جانکاروں کو بھی دیئے ہیں تو بہت تیجی سے دوستو یہ پلانٹ جو ہے گروہ ہوتا ہے بہت تیجی سے اس پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے اور بہت آسانی سے اس پلانٹ کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی اس کی سٹیم کٹنگ لگا لیں وہ بھی چل جاتی ہے بیچ سے بھی پلانٹ بہت آسانی سے چل جاتا ہے اس پلانٹ کو دوستو آپ جمین میں لگائیں یا گملے میں لگائیں کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی جگہ لگائیں وہاں یہ پلانٹ بہت اچھا گروہ کرے گا میں نے دوستو اس پلانٹ کو گملے میں بھی لگایا ہوا ہے اور یہ جمین میں بھی لگایا ہوا ہے بہت تیجی سے دوستو اس پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے اور بہت تیجی سے پلانٹ جو ہے فیلتا جاتا ہے یدی آپ ایک نیو گارڈنر ہیں اور آپ کو اتنی گارڈننگ کی نولج نہیں ہے تو دوستو یہ پلانٹ آپ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے کیونکہ اس پلانٹ کی کیئر بہت ہی کام ہے بہت ہارڈی پلانٹ ہے بہت آسانی سے دوستو یہ پلانٹ جو ہے لگ جاتا ہے چھوٹی سٹیم کٹنگ سے بھی یہ پلانٹ لگ جائے گا اور سیٹس سے بھی لگ جائے گا حالانکہ دوستو اس پلانٹ کی جو گروت ہے وہ ونٹر میں روک جاتی ہے ونٹر میں اس پلانٹ کی گروت نہیں ہوتی لیکن گرمیاں آتا ہی دوستو اس پلانٹ کی گروت پھر سے ہو جاتی ہے پھر سے پلانٹ جو ہے بہت ہی ہرہ برہ بن جاتا ہے تو دوستو یدی آپ کے پاس یہ پلانٹ نہیں ہے تو آپ بھی اس پلانٹ کو جرور لگائیں کیونکہ دوستو یہ لگا ہوا پلانٹ ہمارے گارڈن میں ہماری بدیاں میں بہت ہی سندر لگتا ہے بہت ہی جارہ گریندری دیتا ہے اور بالکل ہی لو منٹیننس پلانٹ ہیں تو دوستو آپ کے بھی گارڈن میں یہ پلانٹ لگا ہوا سندر لگے اور آپ کے بھی گارڈن کو خوبصورتی کو بڑھائے اسی شبکاملہ کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں نمشکار دوستو